بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے یہ دو ٹیبل سپون آئل دیا ہے یہ میں کڑھائی میں ڈال دوں گی آئل کے کچھ گرم ہوتے ہی یہ میں نے ہری پیاس کا وائٹ ہسل میں نے لے لیا ہے جو کہ چار سے پانچ ادر دے یہ سب سے پہلے میں پیاس کو کچھ نرم کرنے کے بات میں اس میں یہ دو سے تین ادر گاجر ہیں جن کو میں نے اس طرح سے بارک کٹ کر لیا ہے یہ میں ڈال دوں گی اس کے ساتھ ہی میں نے یہ تین ادر شملہ مرچے دی ہیں جن کو بھی میں نے بارک کٹ کر لیا ہے اور یہ بھی اس میں ڈال دوں گی میں اس کے ساتھ ہی میں نے ایک ادر بنگو بھی لے لی ہے جو کہ تقریباً ایک پاؤ کی تھی یہ پوری میں نے کٹ کر لیا ہے اور اس کو بھی میں نے بارک ہی کٹ کیا ہے یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی یہ بنگوں جو میں نے اس ے ایس اکدار میڈیم سائز کا لیا ہے اور اب ان سارے اجزاکوں میں کچھ دیر پکاؤں گی اس کے بار اس میں مسالے اٹ کروں گی ان پتی ہوئی سبزیوں میں ہیں میں سب سے پہرے یہ نمک ڈالوں گی جو کہ میں نے ایک ٹی شپون لیا ہے ایس کے ساتھ ہی میں یہ ایک ٹی شپون ہی میں نے کٹی بھی لال مرچ کا لیا ہے یہ بھی مرچی میں ڈال دوں گی ایک ٹی بہت شپونڈ میں نے پیس کر کالی مرچوں کا لے لیا ہے یہ بھی میں اسی میں ڈال دوں گی اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں تھوڑا سا چائنیز فلیور دینے کے لیے یہ میں لوں گی آدھا تی اسپون اوریگانو اوریگانو آپ کو کسی بھی سپر مارکر سے آرام سے مل جائے گا اس کے ساتھ ہی میں نے یہ ایک ٹیبل سپون سویا سوس لیا ہے یہ بھی میں اسی میں ہی ڈال دوں گی اور ان سارے اجزا کو آنچ بڑھا کر ہی مجھے پرائی کرنا ہے اور اس طرح سے کہ یہ کرنچی سے رہیں بلکل نرم نہ ہو جائیں یہ دیکھیں نازم ہماری یہ سبزیاں بلکل تیار ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسی لگ رہی ہیں بس اسی طرح سے ان کو کرنچی رکھنا اب میں چولا بن کر کے اس کو تھنڈا کر کے اس کے بعد جو آگے کام کروں گی وہ آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں نازم ماشاءاللہ ساری سبزیاں ہماری یہ پک چکی ہیں اس میں اور اب یہ آخری میں میں ہری پیاس کا جو ہر حصہ ہوتا ہے یہ ڈال دوں گی جو میں نے چار سے پانچ ادد ہری پیاس کا لیا ہے بس یہ شامل کر کے اور اب میں اسے اچھے طرح سے مکس کرتے ہوئے چولا بن کر رہی ہوں اور اب یہ تھنڈا کر کے اور جو آگے کام کروں گی انشاءاللہ وہ آپ سے یہ دیکھیں نازم میں نے یہ فیلنگ کو تھنڈا کر لیا ہے اور اب میں آگے جو کام کرتی ہوں وہ بتاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے میدہ لیا ہے اور میدہ میں نے دو سو تین ٹیبلی سپون لیا ہے کیونکہ ہمیں جو سمو سے بنانے ہیں اس کے لیے جو لائی چاہیے وہ یہ میں تیار کروں گی پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی اور اسے ہل کر لوں گی یہ دیکھیں نازم بس اس طرح سے ہی مجھے چاہیے اور یہ اب میں الیدہ رکھتی ہوں یہ دیکھیں نازم یہ جو روٹیاں میں نے بانڈا پٹی سمو سے کی روٹیاں جو تیار کی تھی یہ میں نے نکال لی ہے اور اب میں سمو سے بنا کر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں نازم یہ میں نے اس طرح سے اسے فولڈ کر لیا ہے اور اب میں اس میں یہ فیلنگ ڈال دوں گی جتنی آپ کو چاہیے کم زیادہ آپ اپنے حساب سے اس میں فیلنگ کو ڈال سکتے ہیں اور اب میں اس پر جو ہم نے یہ لائی بنائی ہے یہ لگا دوں گی اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہمارا سمو سا ماشاءاللہ بلکل تیار ہے یہ سارے میں اسی طرح سے کر کے آپ کو فرائی کرتے ہوئے ملتی ہوں یہ دیکھیں نازم میں نے یہ سارے سمو سے تیار کر لیا ہے اس طرح سے اور اب بس میں ان کو فرائی کرتی ہوں یہ دیکھیں نازم اور کچھ گرم ہوتے ہی اب میں یہ سمو سے جب تک یہ کچھ سٹ نہ ہو جائے اس کے بعد ہم ان کو پلٹ دیں گے جب تک یہ کچھ سٹ نہ ہو جائے اس کے بعد ہم ان کو پلٹ دیں گے یہ دیکھیں نازم تقریباً دو منٹ ان کو ہو چکے ہیں اور اب میں ان کو پلٹ دوں گی یہ دیکھیں نازم ہمارے سمو سے ماشاءاللہ بلکل تیار ہیں اب بس میں ان کو نکال کر اور آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں نازم ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے سبزی کے سمو سے یعنی کہ ویجیٹیبل سمو سے بلکل تیار ہیں اگر آپ کو پسند آئیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ آسان سی ریسیپی آپ کو کیسی لگی اگر میری ریسیپی پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کیجئے گا انشاءاللہ اگری ریسیپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ آئے 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 شکریہ آئے آئے موسیقی